اسلام علیکم ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوڈفکیشن جو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت بہت شکریہ بلاخر گزشتہ راگ نومنتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے نئے عوضے کا حلف اٹھا لیا اور اب اس حلف اٹھانے پر باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ ہے کہ سدر عارف الوی نے ان سے حلف نہیں لیا اور بہانہ بنایا اپنی بیماری کا علالت کا لیکن ہم سب کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ریاست پاکستان کے سدر کم اور پی ٹی آئی کے کارکون کا کردار زیادہ ادا کر رہے ہیں ایک اور جو امپورٹنٹ جو خبر کیا سرائی افواہ وہ یہ ہے بلکہ خبر ہی آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف جنرل کمر یعوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل جو نوید احمد انیم ہیں انہوں نے تقریب حلف برداری میں شرکت کیوں نہیں کی ظاہر ہے یہ دو بڑے عدیدار فوج کے اگر یہ شرکت نہیں کرتے وزیراعظم کے تقریب حلف برداری میں جبکہ ماضی کی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو یہ تینوں سروسز کے چیف اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو وہ اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ اس طرح کی تقریب میں ضرور شرکت کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ اب کیا پی ٹی آئی والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی شاید پہلے ہی دن وہ ایک پیج پر نہیں رہے یا اس کی وجہ کوئی ان کی پیش کی ایڈوانس مصروفیت ہو سکتی ہے کوئی تو وجہ ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے قدشتہ کافی دنوں سے ایک دانستہ ڈیلیبرٹ ایک اٹیمٹ کی جاری ہے کوشش کی جاری ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بڑی سازش کی جاری ہے پاک فوج کے اندر ایک لحاظ سے ڈیسینٹ جیسے ہم ڈیسینٹ کہتے ہیں نا وہ وہ پیدک کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک درار ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ظاہر ہے پاکستان آرمی یہ بہت ہی بڑا ڈسپلنٹ ادارہ ہے اس کے اندر آپ اس طرح کی دراریں ڈال نہیں سکتے لیکن یہ سوچ کی درارہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جو ہمارے ایکس آرمی مین یا ایکس سروس مین جو نام نہات جو ہیں تو دفاعی تجزیہ کار لیکن سیاست میں بھی ان کی وہ جھک مارتے ہیں مختلف ٹیلویجن ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا نہ کوئی سیاسی تجزیہ میں سر نہ پیر جو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے آکے اس کو بیان کر دیتے ہیں اب کچھ نے تو اپنے یوٹیوب چینلز بھی بنا لیاں خیر آہ ان کو میری معلومات کے مطابق تو ان کو تین چار روز قبل آہ پرولپینڈی کی جانب سے ایک شٹ اپ کال دی گئی تھی کہ آپ یہ ڈیسنٹ پھیلا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آہ جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف ان کی ذات کے خلاف ڈی جی آئی ایس آئی کے ذات کے خلاف آہ سوشل میڈیا پر بہت ہی وائیات قسم کے ٹرینس بےہودہ آہ مغالظات پر مبنی ٹرینس چلائے گئے گالیاں دی گئیں تصویریں فوٹو شاپ کر کے لگائے گئیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جن لوگوں کے نالج میں ہونی چاہیئے وہاں پر یہ موجود ہیں اب آتے ہیں جناب یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے وہ انگریز میں کہتے ہیں ڈی ور کنسپیکوس بائی دیئر ایپسنس کچھ لوگ کنسپیکوس ہوتے ہیں بائی دیئر پریزنس کچھ ہوتے ہیں سب لوگوں نے ان کی اس کمی کو محسوس کیا صدر مملکت نہیں تھے انہوں نے حق نہیں لیا اور آرمی چیف ایک پیوٹل کردار ہے پاکستان میں سیاست میں بھی اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں جو اسلامباد میں جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی کوئی پہلے سے ایسی مصروفیت تھی جس کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت ہی اہمیت کا حامل ایک اجلاس تھا افطار پر اس کے آگے پیچھے تو جس میں اس اجلاس کی وہ صدارت کر رہے تھے اس میں بہت سے ایمپورٹنٹ سٹریٹیجک ڈیسیئنز لیے جانے تھے اپنے ادارے میں کچھ جو درادوں کی بات ہو رہی ہے ان کو فل کرنے کی بھرنے کی کوشش ادھی کیونکہ انہوں نے اپنا ہاؤس ان آرڈر تو کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دانستہ کوشش تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آرمی جیسے ڈسپلنٹ ادارے میں کم از کم سوچ میں دراد پیدا کی جائے اگر عمل میں نہیں بھی ہے تو اس سارے معاملے پر جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ ڈسکشن تھی میٹنگ تھی ظاہر ہے ایک کا دو دن میں یہ تفصیلات آپ کے اور میرے سامنے آ جائیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کو یا امران خان کو کہ وہ ایک مرتبہ پھر جو ہیں وہ ان کی نیوٹریلٹی ختم ہو چکی ہے وہ نیوٹریل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کسی بھی ملک کا آرمی چیف یا اسٹیبشمنٹ ملٹری اسٹیبشمنٹ کسی سیاسی جماعت سے اس حد تک خوف زدہ خائف نہیں ہو سکتی کہ اس کے کہنے نہ کہنے ماننے نہ ماننے یا اس کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنی چاند حکومتی یا آئینی ذمہ داریوں سے سائٹ پہ ہو سکے یا روایات سے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں ہمیشہ آرمی کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی وہ حکومت کے ماتحف ایک ادارہ ہیں اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں گے گوڈ اناف ویری گوڈ فیر اناف یہ تو اچھی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کا ایک وزیراعظم منتخب ہوا ہو اور اس کی تقریب حلق برداری میں بغیر کسی وجہ کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نہ آیا اور یقینا کوئی وجہ ایسی ہوگی جو اس حلق برداری کی تقریب سے امپورٹنٹ ہوگی اب یہ سوچنا آپ کا کام بھی ہے کہ وہ ایسی کونسی وجہ ہے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے پیش کی معذرت کر لی تھی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات گئے یعنی حلق برداری کے بعد انہوں نے ایک خصوصی اور تفصیلن ملاقات کی ہے دونوں اصحاب نے پرائم منسٹر کے ساتھ جو نو منتخب پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کی ہے جس میں ان کو جو یہ بریفنگ ہوتی ہے امپورٹنٹ ایشیوز کے اوپر وہ وزیراعظم کو دی گئی اور اس ملاقات کی بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے کہ جناب یہ ملاقات یہ ایک روایتی ملاقات ہوتی ہے کہ آرمی چیف اور اس طرح کے جو امپورٹنٹ جو ریاستی عددار ہوتے ہیں وہ وزیراعظم کو بریفنگ دیتے ہیں اور این ممکن ہے رات کو وزیراعظم کو سیکٹری ڈیفنس نے بریفنگ دی ہو سیکٹری خارجہ نے بریفنگ دی ہو سیکٹری داخلہ نے بریفنگ دی ہو یہ ایک نارمل روٹین ہے جب بھی کوئی شخص نیا وزیراعظم منتخب ہوتا ہے تو مختلف اداروں کے سربراہ ان کو بریفنگ دیتے ہیں اب جو افیشل بریفنگ ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا افیشلی ان کو آئی ایس آئی ہیڈ پورٹر میں بلا کر ان کو بریفنگ دی جائے گی ملک کے داخلی اور خارجی معاملات پر یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سٹریٹیجک جو ڈیمنشنز ہیں ان پر افغانستان کی صورتحال پر چائنہ کی صورتحال پر ریشیا یوکرین کی صورتحال پر ملک کی داخلی صورتحال پر تو یہ اب بات کرتے ہیں جناب یہ جو کنسپیریسی کی بات کی جا رہی ہے میں آہاں ایک چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو درادیں فل کرنے کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھئے کہ آنے والے چند دنوں میں جہاں پر درادیں مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں عملی اقدامات اتھائے جا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ آنے والے چند دنوں میں معاملات جو ہیں وہ بڑے کھل کر واضح ہو کر آپ کے سامنے آئیں گے کہ ایک ڈسپلن ادارہ کسی بھی قیمت پر اپنے ڈسپلن پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اور نہ کبھی کرے گا اور اس کے جو اثرات ہیں میرا خیالہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ پشاور ہو لاہور ہو کوئی اور کور ہو اس کے جو اثرات ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور اسی لئے میں کہا رہا ہوں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کچھ ایسے ڈمینز ہوتے ہیں جہاں پر جاتے ہوئے ظاہر ہے ہمارے پاس چڑیا تو ہے نہیں لیکن جہاں پر جاتے ہوئے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے بھی پرد اور پاؤں دونوں جلتے ہیں فیلالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ